جی بلکل ہم اس ٹائم یہاں پر مدرسہ تارالحروم حقانیہ کے پار موجود ہے اور مولانا سمیل حق کا جنازہ جو ہے اس ٹائم جو ہے ادا کر دیا گیا ہے اور مولانا سمیل حق کا جو ہے جستخاہ کی جنازگاہ سے جو ہے روانہ کر دیا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہوں گے لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہے جمع غفیر جس کو ہم کہہ سکتے ہیں جمع غفیر جو ہے وہ مدرسے کی طرف جاند رامزان ہے اور مولانا کے جنازے شرکت کے بعد جنازہ ختم ہونے کے بعد دعا ہونے کے بعد جو ہے یہ لوگ اب وہاں سے نکل آئے ہیں اور مدرسے کی جاند روان ہے مولانا سمیل حق جو کہ جو جشتہ روز راورپنڈی میں اپنے گھر میں قتلانہ حملے میں جو ہے جامحق ہوئے تھے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے راورپنڈی سے جو ہے اکھوڑا خٹا کن کا اپائی علاقہ جو ہے وہاں کے لیے روانہ کر دیا گیا تھا اور یہاں پر پہنچنے کے بعد مدرسے دار علوم حقانیہ جو ہے یہاں پر مولانا کا مدرسہ جو کہ ان کے والد نے قائم کیا تھا عبدالحق نے مولانا میں وہاں پر جو ہے ان کی جو ہے آج تطفیر بھی کی جائے جو ہے جمع غفید جو ہے اس ٹائم جو ہے مدرسے کی جانب گامزن ہے اور مولانا سمیل حق جو ہے جنازہ جو ہے ادا کر دیا گیا ہے اور اس ٹائم جو ہے کافی بڑی تعداد جس طرح آپ دیکھ سکتے ہوں گے لوگ ٹرائفک چکے لیے جو ہے روڈ جو ہے بالکل مکمل طور پر بند ہو چکا ہے اور آہ میں آپ کو دکھاتا چلیوں کہ یہ مولانا سمیل حق کا دھر ہے اور اس کے ساتھ ہی جو ہے یہ ان کا مدرسہ ہے اور اگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسی مدرسے کے اندر جو ہے ان کی جو ہے آج تطفیر کی جائے گی مولانا سمیل حق جو کہ گزشتہ روڈ جو ہے راورپنڈی میں اپنے گھر میں کرلانہ حملے میں جامحاق ہوئے تھے ان کا جو ہے نماز جنازہ جو ہے تاخیر کے ساتھ ادا کر دیا گیا ہے مولانا سمیل حق کا جنازہ جو ہے مدرسہ دار علوم حقانیہ سے جو ہے جستخاکی ان کا لے جایا گیا خوشال خان ڈگری کالیج جو کہ وہاں پر ایک بڑی جگہ تھی جہاں پہ لوگوں کی غم غفیر آپ دیکھ سکتے ہوگی جنازے میں شرکت کرنے آئے تھے اور بیشتہ ہیں مدرسے واپس آ رہے ہیں اور جنازہ جو ہے مولانا کا جو ہے وہ ادا کر دیا گیا ہے اور مولانا سمیل حق کے بیٹے نے ان کا جو ہے نماز جنازہ جو ہے ادا کیا ہے اور اس ٹائم بھی کافی رکعت امید مناظر جو ہے وہ دیکھنے میں نظر آئے تھے مولانا سمیل حق جو کہ کافی ایک بڑا نام رکھتے تھے سیاسی ہو یا مذہبی ہو دونوں حیثیت سے ان کی کافی شورت تھی اور کافی ان کو تجربہ تھا اپنے والد کے بعد وہ مدرسے جو ہے وہ چلا رہے تھے اور جن کے فادر آف تالوان بھی کہا جاتے تھے کیونکہ ان لاکھوں کی قدار میں تالبین جو ہے تالبان جو ان سے جو ہے سبق کا حاصل کرتے تھے مدرسے میں اور وہ فارغ التحصیل تھے مولانا کے جو ہے تالبین جو ہے فشاور نہیں خیبر پس انقوام ہی نہیں بلکہ پورے ملک کے ساتھ ساتھ جو ہے دیگر ممالک میں بھی مقیم تھے مولانا ساپ کے جا فروسناک سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپڈیٹس مل سکے